اسلام علیکم میں آپ کو کیلڈ کالیج ایڈمیشن چینل پہ خوش آمدیل کہتا ہوں آج ہم آپ کو پی ایف لو اٹوپا مری کے ایڈمیشن کا پورا پروسیجر بتائیں گے کس کی ابلیکیشن کب جانی ہے ایٹلیکیشن کی لانس ڈیٹ کیا ہے ایٹرین ٹیسٹ کب ہونا ہے انٹریجنس کب ہونا ہے میڈیکل کب ہونی ہے اور اس کا الیجیبیلٹی کلیٹیریہ کیا ہے یہ پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے اس میں ہے الیجیبیلٹیل کریٹیریہ اس میں بچہ جو ہے وہ جو سیون کلاس میں پڑھ رہا ہے یا ایٹ کلاس میں پڑھ رہا ہے اور اس کی ایج ایز آن یکم جنوی دوزر تیس کو بڑھ رہی ہے ساڑھے گیارہ ٹو ساڑھے تیرہ سال وہ بچہ پلائی کر سکتا ہے سیریل ٹو جو بچہ پلائی کرے گا اس کے پہنچ جو انہوں فلیٹ نہیں ہونے چاہیے خم ہونے چاہیے سیریل ٹھری اس کی نین ناکنگ نہیں ہونے چاہیے سیریل ٹو پہ وہ بچہ چشمن لگاتا ہو پی ای ایف میں گلاسز الاؤڈ نہیں ہے یہ تو ہوگی اس کا کریٹیریہ اس کے بعد یہ جب بچے ہم بھیجواتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بچے در جا کے کیا کریں گے تو یہ بچے جب جاتے ہیں تو ایف ایس ای کراتے ہیں پی ایف لوٹ اپا مری والے ایٹ کلاس میں ڈمیشن لیں گے بیٹا آپ کا سیون پاس ہے ایٹ پاس ہے ایج اس کی کمپلیٹ ہو رہی ہے انہوں نے ایٹ کلاس میں ہی بٹھانا ہے ایٹ سے لے کر سیکنڈ ڈیر تک وہ پانچ سال پڑھائیں گے پانچ سال کے بعد تو ان کا میرڈ بنے گا اس میرڈ میں جو ٹاپ والے بچے ہیں وہ چلے جائیں گے اس کے بعد جو بچے بچیں گے وہ چلے جائیں گے ایرونیٹیکل انجینئر اور اس کے بعد جو بچے چلے جائیں گے وہ ان کی لیجسٹک اور ابلیگ ڈیمنسٹریشن میں چلے جائیں گے یہ ان کے تین پورشن ہیں یعنی کوئی بچے جو ہے نا وہ کوئی رہ نہیں جاتا اللہ نہ کرے کہ کوئی میڈیکل پرابلم ہو جائے ہپیٹیٹر سی ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ دو الگ بات ہے ورنہ یہ سو پرسنڈجر چلے جاتے ہیں بچے اور پی اے فلو اٹوپا کی جو وکنسیز ہیں وہ اوپن میرڈ کی سکسٹی وکنسی ہے ساٹھ ابھی میں اس کو آپ کو فیب کا بتا دیتا ہوں ابھی جو اپلیکیشنیں جا رہی ہیں اپلیکیشن اس کی شروع ہو گئی ہیں ریٹن ٹیسٹ کی اپلیکیشن سٹارٹ ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اٹھارہ ستمبر دوہزار بائیس اور ریٹن ٹیسٹ کی جو اپلیکیشن جا رہی ہیں اس کی فیس جو ہے وہ ہے چودہ سو روپے اور اس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا نو اکتوبر دوہزار بائیس اور ریٹن ٹیسٹ کے آفٹر فور ویک اس کا ریزالٹ آ جائے گا اور جو بچے اس میں سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کا پھر انٹیلیجن ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجن ٹیسٹ میں نائنٹی نوے ایم سی کیوز ہوتا ہے اور یہ تیس منٹ میں اوکے کرنے ہوتے ہیں جو بچہ انٹیلیجن ٹیسٹ اوکے کر جاتا ہے اس کے بعد اس کا جنرل میڈیکل ہوتا ہے جو بچہ جنرل میڈیکل میں اوکے ہو جائے اس کا پھر انٹیلیجن ایک سیمپل منٹل ٹیسٹ ہوتا ہے جب منٹل ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس بچے کا انٹرویو ہوتا ہے جب انٹرویو میں بچہ اوکے ہو جائے تو اس کے بعد اس بچے کی میڈیکل ہے تو میڈیکل میں جو مہین چیز ان کے دیکھنے والے تھی ہے کہ جو آئی سائیڈ ہے رائٹ یا لیفٹ وہ دونوں سیکس بائی سیکس ہونے چاہیے آئی سائیڈ میں یہ کوئی مجیش نہیں کرتے اور جب بچہ جب آپ کا سلیکٹ ہو جاتا ہے تو ان کی جو منتلی فیس ہے وہ پاکستان کے جتنے کردکالیں سب سے کام ہیں چار ہزار پانچ سو پر منتل کی فیس ہے تو یہ چھے مینے کے کٹھی لے لیتے ہیں ستائیس ہزار کچھ بنتا ہے یعنی کہ جتنا خرچہ ہے یہ سارا پیف خود ہی کرتا ہے یہ فیس براہ نام ہے یہ چار ہزار پانچ سو لیتے ہیں اس میں بھی ایک ہزار روپے آپ کے بچے کو پاکٹ منی کی صورت میں واپس کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ آجائے سلیبس پہ سلیبس کی آئے اور پیپر کون کون سے ہوں گے تو چار پیپر ہوتے ہیں اور جو پیپر ہوتے ہیں وہ کلاس سیمن کچھ کلاس سیکس کے بھی ایم سیکیوز ڈال دیتے ہیں کچھ کلاس فائیوز کے بھی ڈال دیتے ہیں مین چیز جو ہے نا جو دیکھتے ہیں سیمن کلاس کا سلیبس اٹھاتے ہیں چار پیپر ہیں پہلا پیپر میت میت میں ٹوٹر سو مارکس ہیں لیکن ابھی اس سال انہوں پلیسی چینج کر دیئے ایم سیکیوز آئے گئے تیس نمبر کے فیل اندی بلینک آئے گی ٹین مارکس کی تی ہو جائیں گے چالیس ابجیکٹیو ہوگی چالیس نمبر اور سبجیکٹیو ہوگا سٹھ مارکس کا اسی طریقے سے اردو اس کے بھی تیس ایم سیکیوز دس فیل اندی بلینک اور ساٹھ نمبر اس کے بعد آ جائیں آپ انگریش پہ اور جنرل سینس ان کو بھی سو سو مارکس ہیں یہی ریشو ہے تیس ایم سیکیوز دس فیل اندی بلینک ساٹھ نمبر سبجیکٹیو کے تو ٹوٹر چار سو کا پیپر ہے سو سو نمبر کے چار پیپر ہوگئے اور یہ ایرٹن ٹیسٹ کی پوری میں نے آپ کو ریٹیر سمجھا دیئے تو جب ان کا یہ جو ٹیسٹ بتائیں یہ ہو جاتے ہیں تو فیل اند کا ایک ہوتا ہے سی ایم بی سنٹر میڈیکل بورٹ پاکستان میں چار سٹیسٹوں پر بیٹھتا ہے ایک بیٹھتا ہے پی ایف فیصل بیس کراچی دوسرا پی ایف بیس ارگودہ اور لاہور اور چوتھا بیٹھتا ہے اسلامباد تو چار سنٹر میں جو بچے شارڈ لسٹ ہو جاتے ہیں ان کا ہوتا ہے اور یہ میکسیمم ان کی اپریل مکراسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو ہمارا یاڈی اچھی لگے تو ہمارے چینل کیاڈڈ کالیٹر میشن کو لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا تینکی اللہ حافظ